بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ کسی حادثے کا شکار ہو گئے آپ نے سڑک پہ کسی اور حادثے کو دیکھا تو ہمارے پاس عام طور پر کسی گاڑی میں کوئی بھی امرجنسی سروائیول بیگ نہیں ہوتا اور یہ بہت معمولی چیزیں ہیں جو عام طور پر آپ کسی سوپر مارکٹ سے کسی میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہو اور یہ آپ کی گاڑی میں ایک چھوٹا سا بیگ اگر پڑا ہوا ہو جس میں یہ سارا سامان ہو تو آپ نہ صرف اپنے لیے کرامد ہو اپنی فیملی کے لیے کرامد ہو بلکہ آپ کے آس پاس جو دوسرے مسلمان پاکستانی ہیں کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے کوئی تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے کرامد ہو سکتے ہو ہم اس طرح کی انشاءاللہ کئی ویڈیوز چھوٹی چھوٹی بنائیں گے فیلال ایک چھوٹا سا امرجنسی بیگ جو گاڑی میں رکھا جاتا ہے اس میں کیا کیا آئٹم ہونے چاہیے ایک ریکمینڈیشن ہم دے رہے ہیں آپ کی ضرورت اگر زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہو گاڑی میں بہت جگہ ہوتی ہے اپنا بہت سامان رکھا جا سکتا ورنہ ایک چھوٹا سا ہینڈ بیک اور یا ایک بیک پیک آپ کی گاڑی میں لازمن ہونا چاہیے جس کو ایوری ڈی کیری کہتے ہیں ہر وقت آپ کی گاڑی کے ڈگی میں پڑا ہو اور چاہے آپ شہر میں ہو یا شہر سے باہر جائیں یا نورڈن ایریاز میں یا کسی دور دراز کے دیہاتی گاؤں کے علاقے میں جائیں تو آپ کے پاس اتنا سمام ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے گاڑی کا ٹائر فلائٹ ہو جائے گاڑی خراب ہو جائے آپ جنگل میں پھس جائیں راستے بند ہو جائیں تو آپ کم از کم سروائف کر سکیں ایک دو روز تک جب تک کہ آپ کے لیے کوئی مدد نہ پہنچ جائے تو ہم ایک طرف سے شروع کریں یعنی سب سے پہلے عام طور پر جو گاڑیاں خراب ہوتی ہیں اس کے لیے ایک بہت ضروری آئیٹم جو ہے وہ ایک توچین ہے یعنی گاڑی آپ کی خراب ہو جائے تو کوئی ساتھ والی گاڑی آپ کو گھسیٹ کر نکال سکے ہم نے اکثر سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ دپٹے باندھ رہے ہوتے ہیں رسیاں باندھ رہے ہوتے ہیں ستلی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چادروں سے گاڑی گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو یہ آپ کے پاس ایک توچین ہونا لازم ہے جس کے دونوں طرف سٹیل کی بنیوی روپ ہے جس کے دونوں طرف ہک لگے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی کوئی اور گاڑی جو آپ کے قریب سے گزرے وہ آپ کی گاڑی کو گھسیٹ کے کسی خیر کی جگہ پہ پہنچا سکتی ہے اس کے علاوہ اکثر گاڑیوں کی بیٹریز ڈاؤن ہو جاتی ہیں بار بار سٹارٹ کرتے ہیں پس گاڑی نہیں نکلتی تو یہ جمپ لیڈز ہیں کہ کسی دوسری گاڑی کے ساتھ آپ اس کو اس کی بیٹری پہ لگا کے اپنی گاڑی سٹارٹ کر سکیں بہت کام کا ایٹم ہے بہت ایمرجنسی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے ایک مسئیبت پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ رسی ہے یہ عام طور پر رسی ہے جو ماؤنٹینئرنگ کی کسی بھی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے سپورٹس ہنٹنگ ایکوپنٹ وغیرہ پاس سے بہت کام کا ایٹم ہے گاڑی کھیچنے سے لے کے اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کھسک کی نیچے چلی جائے کوئی آدمی نیچے گر جائے کھڑے میں جا کے اس وہاں تک پہنچنے میں اس کو ہیلپ کر کے اوپر لانے میں اللہ نہ کرے کوئی دوبنے لگتا ہے اس وقت سروائیول کے لیے پکنکس وغیرہ میں اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ دوب جاتے ہیں بہار لوگ صرف تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ان کو بچانے کا انتظام نہیں ہوتا تو یہ ہر ایک کے پاس کا مسکم یہ پچاس فٹ سو فٹ رسی جو ہے آپ کی گاڑی کی ڈگی میں یہ ہونی چاہیے گاڑیاں کیچوڑ میں برف میں پھس جاتی ہیں اس کے لیے آپ کو یہ چھوٹے سا بیلچا آپ کی گاڑی میں یہ فولڈیبل بیلچا ہے یہ فولڈ ہو جاتا ہے یہ کسی بھی آپ کو ہنٹنگ کی سپورٹس ایکپنٹ کی دکان سے آپ کو مل جائے گا یہ فولڈ ہو کے آپ کی گاڑی میں پڑا رہتا ہے اور درورت پڑنے کے اوپر آپ اس سے برف ہٹا سکتے ہو کیچڑ ہٹا سکتے ہو مٹی ہٹانے کا یہ کام کرتا ہے آپ کو اپنے لئے کہیں راستہ خراب ہو تو جگہ گاڑی کے لیے بنائی جا سکتی ہے اور اسی طرح یہ رینکوٹ ہے بارش پانی طوفان میں پاکستانی قوم نہ کبھی رینکوٹ ساتھ رکھتی ہے نہ چھتری ساتھ رکھتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ مونسون کا سیزن ہے بارشیں ہو رہی ہیں لیکن لوگ سڑکوں پہ آپ کو بھیلے ہی ہوتے نظر آئیں گے شاید کسی بھی ہاتھ میں کوئی چھتری ہو یہ ایک رینکوٹ ہے جو امرجنسی میں ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے جتنا کمفٹیبل آپ ہوں گے اتنا زیادہ عرصہ آپ مشکل حالات میں گزارہ کر سکیں گے ورنہ آپ گیلے بھی ہوں گے سردی بھی لگے گی زکام بھی ہوگا بخار بھی ہوگا تکلیف میں بھی ہوں گے نہ خود کسی قابل ہوں گے نہ فیملی کی مدد کر سکیں گے ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ امرجنسی جیکٹس ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسر امرجنسی سرورسز والے ان جیکٹس کو پہنتے ہیں رات کے وقت خاص طور پر جب گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہوتا ہے جنگل میں پھس جاتے ہیں سڑک کے کنارے موٹروے پہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گاڑیاں خراب ہوتی ہیں لوگ پھسے ہوئے ہیں اندھیری رات ہے کوئی لائٹ نہیں ہے اور یہ جیکٹس آپ کو بتاتی ہیں دوسروں کو کہ یہاں کوئی آدمی کھڑا ہے کوئی مشکل ہے اور پھر جب آپ ٹائر بدل رہے ہوں یا گاڑی ٹھیک کر رہے ہوں دوسری گاڑیوں کو آپ نظر آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس کم ہوتا ہے دوسری گاڑیاں آپ کو ٹکرا نہ جائے کہیں جا کے اور کم از کم آپ کے پاس دو ہونی چاہیے کہ نوملی گاڑی میں اگر دوسرا ساتھی ہے تو وہ بھی پہنے تاکہ دونوں مل کر گاڑی کا ٹائر بدلیں گاڑی ٹھیک کریں نظر آئیں پولیس والوں کو بھی نظر آئیں گے امرجنسی سرویسز والے بھی ٹارچز اور یہ آم ٹارچ نہیں ہے یہ ہیڈ لائٹس ہیں ان کو آپ سر پہ پہنتے ہو جس طریقہ سے کانکنج ہیں جو کہ کانوں میں کام کرتے ہیں وہ اپنے سر پہ ایک لائٹ اپنے ٹوپی پہ لائٹ لگاتے ہیں یہ لائٹس جو ہیں کیونکہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ یہاں موبائل کی روشنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹارچ انہوں نے دانتوں میں پسائی بھی ہوتی ہے اور کوئی ہم تیار نہیں ہوتے یہ ہیڈ لائٹس کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ فارغ کر دیتی ہے آپ نے ٹائر بدلنا ہو گاڑی ٹھیک کرنی ہو کسی کو امرجنسی سرورسز کرنی ہو تو یہ آپ کے سر کیو پر فٹ ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ فارغ ہوتے ہیں اور آپ بہت تسلی سے کام کر سکتے ہو انتہائی کام کا ایٹم ہے یہ ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے یہ ہیڈ لائٹس بیٹری سے چلتی ہیں اب ظاہر ہے کیونکہ بیٹری سے چلتی ہیں تو آپ کے پاس سپیر بیٹریز بھی ہونی چاہیے اس کے لیے آپ اپنی گاڑی میں پورا انتظام کر کے رکھو کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک دن ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے کتنا دو وقت ہے کئی گھنٹے ساری رات لگ جاتی ہے آپ کو جنگل میں مشکل حالات میں تو اس کے لیے آپ کے پاس سپیر بیٹریز ہونی چاہیے جو بیٹریز رہتی ہیں آپ کے ایکوپمنٹ میں وہ بیٹریز آپ کے پاس کم از کم اتنی ہوں کہ آپ ایک دو راتیں گزار سکیں امرجنسی کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ آئٹم جو آپ کی گاڑی میں ہر وقت لازمن ہونا چاہیے وہ امرجنسی بیٹری پاک ہے آج کل بیٹری بینکس یا بیٹری پاکس عام ملتے ہیں اور ان کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنا موبائل فون چارج کر سکیں آپ اس میں اپنا لیپ ٹاپ چارج کر سکتے ہیں اپنا آپ آئی فون آئی پیڈ چارج کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس فلی چارج ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کار چارجر بھی یعنی یہ بتاتے ہیں خود گاڑی سے چارج ہو جاتا ہے اور یہ پھر آگے آپ کے تمام فون کو آپ کے تمام ایکوپمنٹ کو اکلے چوپس گھنٹے یا ارتالی گھنٹے تک چارج رکھ سکتا ہے بہت تیمتی آئٹم ہے یا اپی گاڑی میں ہر امرجنسی پاک کے ساتھ ہونا چاہیے دوسرا یہ ایک نئی چیز ہے یہ گلو سٹیک ہے یہ عام طور پر آکتل مارکٹ سے مل جاتی ہے یہ گلو سٹیک ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں آپ اس کو توڑ کر آپ صرف اس کو رکھ دیتے ہیں اپنے ساتھ تو یہ آس پاس کا پورا علاقہ روشن کر دیتی ہے اس میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے اور کوئی اس میں بیٹری نہیں لگتی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اس کو آپ توڑ کے صرف رکھ دیتے ہیں آپ درخ پر لٹکا دیں تو آس پاس کا پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے تو یہ امرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے امرجنسی لائٹ تقریباً ساری رات کے لیے کافی ہوتی ہے یہ ایک لائٹ پوری رات چلتی ہے اور آپ گاڑی کے اندر لگا دیں گاڑی کے باہر کسی جگہ رکھ دیں پورا آس پاس علاقہ روشن ہوتا ہے امرجنسی بیک میں ہونا چاہیے وہ میڈیکل بیک ہے یعنی آپ کے پاس بہت ساری روئی ہونی چاہیے پٹیاں ہونی چاہیے ڈیٹال بیسک دوائیاں کے جو آپ کے کسی زخموں پر آپ استعمال کر سکیں ٹرافک کے حادثات عام بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں آپ کے پاس مختلف وینڈجز چاہے وہ سری پلاسٹ ہوں چاہے وہ بڑی پٹیاں ہوں ہم نے یہاں بہت زیادہ آئیٹم نہیں رکھا دکھانے کے لیے ٹیبل پر جگہ کم تھی لیکن آپ کے پاس روئی کے بندل ہونے چاہیے آپ کے پاس بڑی پٹیاں ہونے چاہیے اور آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ مدھونے کے لیے سابون یعنی وہاں پہ اکثر اگر آپ ایک دو روز آپ کو جنگل میں رہنا پڑتا ہے یا رستے بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی بیسک صفائی کا ایک ٹود برش ہو آپ کے پاس ٹود پیسٹ ہو اپنا بیسک ڈیٹل کیٹ موہات اپنا آپ دھو سکیں سابون آپ کے پاس ہو آگ جلانے کے لیے لائٹر آپ کے پاس ضروری ہونے چاہیے آپ نے اکثر برف مغیرہ میں دیکھا لوگ فسے ہوتے ہیں گاڑی تو کم از کم آپ رستے میں آگ جلا سکیں اپنے آپ کو گرم کر سکیں اپنی فاملی کو گرم کر سکیں دو دن کا ایک دو دن کا کھانے کا راشن رائے راشن اور چائے بنانے کا سمان پینے کا پانی یہ آپ نے لازمان رکھنا ہے یہ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو امرجنسی سروائیول بیگ آپ کے پاس جو ہر وقت گاڑی میں پڑا رہتا ہے وہ چیزیں آپ کو سفر کرنے سے پہلے گاڑی میں رکھنے ہی یہ لائٹر ہیں اسی طرح سیونگ کیٹ ہے یہ بٹن ٹوٹ جاتے ہیں جیکٹس کے کمیزوں کے تکلیف ہوتی ہے سوڑی بہت چیزیں سلائی کرنے کے لیے اس کے اندر سیونگ کیٹ ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک امرجنسی ریڈیو ہے اس اوپر سے سولر ہے اگر آپ لہٰذا یہ بغیر بیٹریز کے چلتا ہے اوپر سے سولر ہے یہ اس کو چارج کر دیتا ہے اور اگر سولر نہ ہو تو پھر یہ ہاتھ سے چارج ہو جاتا ہے اس میں ٹارچ بھی ہے اس میں ریڈیو بھی ہے اس کے اندر آپ سارا امرجنسی ریڈیو بھی آس پاس کی خبریں وہ بھی سن سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ ایک صورت ہاتھ کیا ہے اور آپ ٹارچ بھی ہے یہ تو رات کے وقت آپ اس کو از ار ٹارچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی دوربین ہے یہ آپ کو امرجنسی میں کام آتی ہے چیزوں کو دراستوں کو دیکھنے کے لیے اور یہ چھوٹے چھوٹے دو چاکو ہیں سوز نائف ہے ملٹی ٹول ہے اس کے اندر مختلف قسم کے سکروڈرائیوز ہیں چھوٹے کاٹنے کا ہے ٹینچی ہے یہ بہت کام کے چیز ہے سوز نائف آپ کے پاس اور ایک نارمل نائف چھوٹا سا کہ جو آپ کو جانور زبا کرنے کے لیے یا آپ کو کچھ چیزیں پتے کاٹنے کے لیے جھاڑیاں کاٹنے کے لیے تاکہ اپنے اگر آگ جلانے کے لیے جھاڑیاں کاٹنے ہیں تو چھوٹا سا ٹول آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو آپ استعمال کریں اور یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹول باکس ہے جس میں ایک طرف اتوڑی بھی ہے ایک طرف کلہاری بھی لگی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ شاخیں کاٹنے کے لیے درخت وغیرہ کٹنے کے لیے جھاڑیاں کٹنے کے چاہے جلانے کے لیے ہو چاہے پھلوں کے لیے ہو کھانے کے لیے ہو نسل اسلام کے پاس اور یہ ایک کمپس ہے جو آپ کو ڈیریکشن اور سمت بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرف مشرق مغرب شمال جنود پر کیا معاملہ ہے اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی اگر آپ گاڑی میں ہے تو اتنا ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو کرپیدل ٹریل کر رہا ہے آدمی ان چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایکسٹرا اینک ہے جو مجھے سے شخص جو اینک استعمال کرتے ہیں ان کو لازمان اپنے پاس گاڑی میں ایک سپیر اینک رکھنی چاہیے ان کیس آپ کی اینک ٹوٹ جائے خراب ہو جائے تو آپ کو بغیر اینک تکلیف نہ ہو جائے تو یہ امرجنسی بیگ میں آپ کی ایک سپیر اینک لازمی ہو اور یہ ایک تھوڑا سا ایمونیشن ہے یعنی اگر آپ ہتھیار رکھتے ہیں اپنے ساتھ لائسنس کا ہتھیار ہے آپ کے پاس پسٹل ہے یا رائیفل ہے تو اس کا ایکسٹرا راؤنڈ تھوڑا سا ایمونیشن آپ کے امرجنسی بیگ میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کئی مشکل جگہ فس جاتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے فیملی کے دفاع کے لیے شکار کے لیے ہنٹنگ کے لیے آپ کے پاس کچھ ایمونیشن ہو جو آپ استعمال کر سکے ہیں امرجنسی میں اور یہ سارا کچھ عام طور پر میں اپنے پاس رکھتا ہوں اپنی اس چھوٹے سے بیگ میں یعنی اس چھوٹے سے بیگ کے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے اچھا یہ ایک پانی کی بوتل ہے ایک چھاگل ہے یہ عام طور پر جب آپ کسی جگہ پر گاڑی خراب ہو جاتی ہے فیملی گاڑی میں ہوتی ہے تو آپ کہیں دور سے پانی لے کر آتے ہیں فیملی کو دینے کے لیے تو یہ چھاگل آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے سارے بچے اور فیملی تو دور جا کے چشمے سے پانی نہیں لاسکتے ایک آدمی جائے گا تو آپ کے پاس پانی لانے کا بندبست ہوتی ہے آپ کے پاس اتنا پانی ہے اس کے اندر کے تین چار آدمی پورا دن اس میں گزار سکتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے دو ٹیکٹیکل گلوز ہیں یہ کام آتے ہیں کیونکہ آپ کو درخ کاٹنا ہے لکڑی کا کام کرنا ہے گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے اپنے ہاتھ زخمی کرنے کے بجائے ان دستانوں کو استعمال کریں کیونکہ جتنا آپ جنگل میں ہوتے ہیں جتنا خطرناک جگہ فسے ہوتے ہیں اتنا ہی اپنے جسم کی حفاظت ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہسپٹل نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہوتے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو زخم نہ لگائیں انفیکشن ہونے کا سطرہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی تو یہ ٹیکٹیکل گلوز آپ کے پاس ہونے چاہیے دستانیں کہ آپ اپنے لکڑیاں کاٹنا ہو آگ جلانا ہو جیسے کام جتنا بھی کام کرنا آپ دستانیں پہن کے کریں کیونکہ ہاتھ زخمی ہو گئے تو پھر آپ کسی قابل نہیں رہتے تو یہ صرف آپ کو چھوٹا سا آئیڈیا ہم نے دیا ہے کہ ایک امرجنسی بیگ ایوری ڈے کیری جو آپ کی گاڑی کے اندر رکھا واہ ہو ہمیشہ اور یہ سارے آئیٹم نورمل ہیں جو کسی سوپر مارکٹ پہ مل جائیں گے آپ کو کسی میڈیکل سٹور پہ مل جائیں گے کسی سپورٹس اور ہنٹنگ کی دکان پہ آپ یہ ڈونڈ سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی میں اگر یہ سارا سوان پڑا ہوا ہے تو نہ صرف آپ اپنے لئے کرامت ہیں اپنی فیملی کے لئے کرامت ہیں بلکہ آس پاس جو دوسرے مسافر پاکستانی مسلمان سفر کر رہے ہیں کوئی بھی تکلیف میں آئے اور آپ وہاں موجود ہوں تو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے مدد کر سکیں اللہ آپ کو بھی خیر کا وسیلہ بنائے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اور آس پاس کے پاکستانیوں کے لئے ہر مسلمان اور پاکستانی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور آپ کی گاڑی میں یہ امرجنسی کٹ لازمن ہو عام طور پر ہمارے یہ ٹرنڈ نہیں ہے اب اس کو سوچیں فکر کریں بنائیں ایک دن میں سارا آئٹم نہیں خرید سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے جمع کریں مہینہ دو مہینے میں آپ کا کیٹ پورا ہوئی جائے گا اس کو تیار کر کے رکھیں اور انشاءاللہ یہ آپ اپنے لئے بھی کرامت ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کے لئے جزاک اللہ خیر سلام علیکم